بھارت کے مشہور چترکار راجہ روی ورمہ کا جن ہوا تھا روی ورمہ نے بھارتی صاحب طور سنسکرتی کے پاتروں کا چترن کیا ہے ہندو مطقوں کا بہت ہی پربھاوشاری استعمال روی ورمہ کے چتروں میں دیکھتا ہے ان کے دوارہ بنائی گئی ایک اتحاسک کلاکرتی جو بھارت میں بٹش راج کے دوران ایک اچھدکاری اور مہاراجہ کی ملاقات کو چتر کرتی ہے وہ چتر دوہزار ساتھ میں ایک دشملہ دو چار ملین ڈالر میں بھی کی ہے آج ایک دن سن انیس سو انیس میں مشہور تبلہ وادہ کلہ رکھا خان کا جن ہوا تھا اللہ رکھا خان نے اپنے کریئر کی شروعات آکاش وانی کے ممبئی کے اندھ سے سٹاف آرٹسٹ کے روپ میں کی تھی سنگیت کے شتر میں وششت یوگدان کے لیے ورش انیس سو ستر میں انہیں پدمشری سممان سے اور ورش انیس سو بیاسی میں سنگیت ناٹک اگادمی سممان سے نواز آ گیا آج ایک دن سن انیس سو ساٹھ میں ہندی ساہت کے پرگتی شیل کوی راجنی تگ اور پترکار پنڈت لالکرشن شرما نوین کا ندھن ہوا تھا بالکرش شرما پرتاب پتر کے پردھان سمپادک بھی رہے ورش انیس سو اکس سے انیس سو تیس تک ہندی کی راستی کا ویدھارہ کو آگے بڑھانے والی پتر کا پرباہ کا بھی سمپادن کیا ساہت میں یوگدان کے لیے نے پدمشن سممان سے نواز آ گیا تھا سن انیس سو نیاسی میں دیش بھکت کراندھکاری پترکار اور سماس سدھارک راجہ مہیندر پرتاب کا ندھن ہوا تھا سن انیس سو چھے میں کافی ورود کے باوجود بھی وہ کلکتہ کاؤنگریس میں شامل ہوئے تھے راجہ سہاب ورش انیس سو ستاون میں مہتورا سنسدھی شیطر سے سوطنطر روپ سے لوگ سبھا چناؤں جیت کر سنسد پہنچے تھے اور آج ایک دن سن انیس سو ترانویے میں پہلی بار بکنگم پیلیس کو آم جنتا کے لیے کھولا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے آٹھ پاؤنڈ کا ٹکٹ لگایا گیا تھا موسیقی